اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو آر چینل ہوری آشفاق ولوگز اور آج میں آپ لوگ کے لئے دیسی سی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک دیسی سی سبزی کی اور وہ ہے انگلیش میں اس کو بولتے ہیں پامکین اور اردو میں بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بڑا مجھے پتا ہے حلوہ قدو بولتے ہیں شاید اس کو اردو کا نہیں مجھے پتا پنجاب میں تازین حلوہ قدو بولتے ہیں اردو میں بھی شاید حلوہ قدو بولتے ہوں گے تو خیر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بہت ہی سیمپل یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے مجھے پسند نہیں ہے میرے ہزبینڈ کو پسند ہے تو ان کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں حلوہ قدو خود بھی تو قدو بنی ہے تو بس ابھی جو ہے جو ہے جو ہے وہ گرم ہوگی اس میں میں نے ہلکا سا زیرہ ڈالا ہے اور زیرہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ گرم ہو گیا تو بس ابھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی انین یہ میں نے جو ہے ایک میڈیم سائز انین لیا تھا اس کو اسے سلائس کر لیا باری باری تو بس انین کو ہم کریں گے لائٹ براؤن گولڈن براؤن تو جیتے ہی یہ گولڈن ہوتا ہے تو پھر میں نیکس دکھاتے ہوں یہ دیکھیں پیاس جو ہے نا وہ ایسے وہ باؤن ہلکا ہلکا سٹارٹ ہو گیا وہ نا گولڈن سا تو ابھی میں جو ہے نا وہ لیسن ادرک کا جو پیس یہ دیکھیں نا وہ ایٹ کر جنے گے اس کو کرتے ہی ہی ہلکا سٹارٹیں اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے تماؤں اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر ایڈ کر دوں گی ٹماٹر ایڈ کر دیں گی ٹماٹر ایڈ کر دیں گی ٹماٹر سالٹ ریڈ چیلی آپ یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب ہی ڈال سکتے ہیں میں بہت آسان طریقے سے کھانا بناتی ہوں تاکہ جلدی بن جائے اور آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایڈ گیا ہے دھنیا کوٹا ہوا تو ابھی جو ہے اس کو کرتے ہیں میکس اور اس کو تھوڑی دیر ہم ڈھک کے پکائیں گے تاکہ جو ہمارے ٹیماتر ہے نا وہ اچھے سی صافٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو ٹیماتر کی صافٹ ہوں میں اس کو برکاتی ہوں ابھی نیکس آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں جی مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے ملکل یہ لگ ہو گیا ہے مسالے سے تو ابھی جو ہے نا میں اس میں ایڈ کر دوں گی قدو کو آپ لوگ بتائے گا کہ کون کون کھاتا ہے ہلوہ قدو میرے خال میں تو ہلوہ قدو بولتے ہیں اور تمہیں پتا نہیں انگلیش منہیں تو پتا ہے پمکن بولتے ہیں اوریا کو تو بس اتنا بتا ہے کہ یہ ہیلووین والا پمکن ہے ہے نا اوریا اوریا جو نا ابھی لگی بھی اپنا اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں میں یہاں پہ میں نے قدو کو اچھے سے مکس کر دیا اور اب میں اس کو جانا وہ دم پہ رکھ دوں گی دم والی آنچ پہ اسی پیچ پہ ہونا پکے گا میں نے اس میں کچھ بھی پانی وانی کچھ بھی نہیں ایڈ کیا ہے تو یہ دم والی آنچ میں جانا وہ بن کے ریڈی ہو گا تو جب ریڈی ہو گیا تو پھر دکھاؤں گی آپ کو کہ یہ کس کنڈیشن میں پہنچا ہے میں نے بیچ بیچ میں ایک آدھی بار جانا وہ اس کو ہلایا بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سے سوفٹ ہو گیا تو ابھی کیا کرنا ہے ویچے تو یہ تقریباً گلہ ہوا ہی ہے لیکن کیونکہ بلکل مجھے میش ہوا ہوا اچھا لگتا ہے ہمیں میرے ہزمنٹ کو ہی کھاتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میش ہر جو ہوتا ہے نا جسے آلو وغرا میش کرتے ہیں تو اس سے جانا یہ دیکھیں پیس کریں گے تو یہ بہت اچھے سے ایسے سب میش ہو جائے گا تو ہمیں وہ جیسے بھرجی اسی بن جاتی ہے نا بھرتا سے بن جاتا ہے ویسے جو ہے بھرجی بھرتا جیسے نہیں بن جاتا پیسہ بنا کر لیں گے ہم اس کو تو یہ دیکھیں تو چلیں میں یہ کر کے یہ ہو گیا یہ بس اس کو اور زیادہ نہیں کروں گی اب میں اس کو ہلکا سی آنچ جانا وہ تیز کروں گے اور اس کو اچھے سے ایک بھون لوں گی تو میں اس کی فلم جو ہے وہ تھوڑی سی تیز کرتی ہوں اس کو ہلکا سا پانی وانی اگر رہتا ہے تو وہ سب خوش ہو جائے اب دیکھیں تیل جانب وہ لگ ہو گیا اس میں یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر تو بس اب میں اس کے اوپر جو ہے تو بس اب میں اس کے اوپر تو ڈالوں گی دھنیا دھنیا ڈالوں گی اس در پر اور ہری مرچ اور تھوڑا سا گرہ مسالی یہ دیکھیں اور یہ ہو گیا ہے ہمارا سالم ریڈی بس اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے جس پکھوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے بس یہ دیکھیں جی میرا حلوہ قدو ہو چکا ہے پمکن اس ریڈی اور سٹور کو میں نے کر دیا ہے بند اب اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی اور خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے اور کلر کتنا زبردستہ ہے بات کھا کے تو ہزبین نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیسا بنا ہے اور آپ بھی جو ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہو اگر تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہے تو پلیز آپ نے کیا کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے فینز اور فیملی کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولئے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ہماری نیو ویڈیو نہیں ملیں گی تو انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ لازم chance igentra فیلو شیف فیلو چرا لازم تک شیف شیف �를